ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو جاتا ہے یہ اکٹیمیانہ گاؤں کی طرف جاتا ہے ہمارا پیارا سا کزن اسے انجوائے کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ پہاڑی کا کتنا خوبصورت ویو ہے یہاں پر پانی کا سیلا کر دو قرآن سٹائل کا جو قدیم زمانے میں ہوا گھر تھا کہ ہم جس جگہ سے آئے اسے میرا کیمرہ بھی صحیح طرح زوم نہیں کر پائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں قاسم شاہ اور آپ کو اپنی نئے ویڈیو میں ویڈیو کرتا ہوں میرے ساتھ ہیں میرے قزن جیزاد اور یہ ہے حسنین ہم جائیں گے سی غیر علاقہ میں کچھ پتہ نہیں کہ کہا جائے لیکن ایکسپلور کریں گے اپنے گاؤں کے ساتھ موسم بہت زبرنس دے گے آپ کے ساتھ بھی سب کچھ شیئر کریں گے کہ کونسی جگہ ہم جا رہے ہیں اور دکھائیں گے آپ کو خوبصورت خوبصورت جگہ تو ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو میں جاتا ہے ایکٹیمیانا گاؤں کی طرف جاتا ہے یہ خوبصورت خوبصورت سائٹس پر درخت اور بہت اچھی لکھ دیتے ہیں اور بہت اچھی لکھ دیتے ہیں نامنے پہاڑی ہے کٹیمیانا کی اور ہمارے کیتوں میں فصل لگی ہوئی ہے کچھالو کا فصل پر اندر ایک گتہ بھی بھندہ ہوئی ہے تو یہ لوگ مجھے کہے رہے کہ اندر جاؤں پہلے چلو نا حضائی کا نا اچھے اداد امکہ ہمارے گیا مجھے بھند ہوں ہمارے گو ایک ہمیں گام اس آپ کو کو دیکھیں ہمیں گامی سکتے ہیں بسم اللہ آپ کو ہمیں گیا آپ کو ہمیں گیا تو یہ نیشتہ سمانہ تو یہ ہے لیمن کا باغ ماشاءاللہ اس پر نئے فلاورز بھی آئے ہیں اور لیمن بھی لگے ہوئے ہیں تو بہت زبردست لوگ دیتا ہے اس کی ایک ویڈیو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی ایک چھوٹا سا کمرا ہے ان کا خوبصورت خوبصورت پلانٹس لگے ہوئے ہیں یہ چکر ہے کیا زبردستی بھی ہوا رہا ہے کمال کی دوگی صاحب تو پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں دلتچسوکی ہم تو بلے ٹائم باد آئے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں امرود بھی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ فریش فریش ہمارے قسمت میں یہ نہیں ہے بھی یہاں پر انہوں نے چلیا جو ہوتی ہے وہ اپنے لئے پکائی تھی اور یہ دیکھیں اسپاراغس 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 کا سیزن نہیں ہے لیکن اسے ہم نہ بھی بولتے ہیں پشتوں میں ہمیں سے نہ بھی بولتے ہیں تو آپ اسے کیا بولتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں یہاں پر بھی کچھالو لگا ہوا ہے یہ لوگ زیادہ تر کچھالو لگاتے ہیں اور یہ ہے مکعی جسے ہم جوار کھیتے ہیں اور یہاں پر بہت ہائی بولت جو بیجلی ہے اس کا بھی ایک لائن گیا ہے اور یہ ہمارا پیارا سا کزن اسنین انجوائے کا کوتے کو دیکھ کر اور یہ ہے کوتا اسنین ہمیں دیکھ کر رہا ہے اور جیراتا سا خیال لے با شہد ہوا ماشاءاللہ بہت بڑا بریتھ تیکنگ لوگ پھل ہوتا ہے یہاں پڑا یہ کہ ماشاءاللہ فریش فریش لیمنز اور یہ فلاورز لگے ہوئے اس پر واہ جبردستے لے کے یہ جگہ بھی میری فیورٹ ہے اور یہاں پر بہت خوبصورت پلانٹس ہوتے ہیں اور میدانی سا علاقہ ہے تو زبردست لکھ دیتا ہے یہ ہے کٹیمیانا روڈ جو کہ نڑی کے مقام پر آتا ہے بہت خوبصورت جگہ ہے یہ بھی یہاں پر نیچے خوڑ ہے اور اس کے ساتھ ہی کٹیمیانا کا گاؤں ہے کٹیمیانا روڈ جگہ ہے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے فارم ہاؤس ہے بہت بڑا اور یہاں پر سولر سسٹم لگا ہوا ہے بہت خوبصورت جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہیں ماشاءاللہ بہت سوردست سوال چل رہی ہے اور یہ سامنے ہم نے آپ کو فرم ہاؤس بھی دکھایا بہت خوبصورت بھی ہوتا اس کا تو وہاں پر ہم جا نہ سکے وہاں پر کچھ عورتیں تھی تو وہاں پر وہاں پر انہوں نے منع کیا کہ نہ جائے تو ہم بے بس ہو کر واپس سلی تو چلیں انجوائے کریں اور بلاک کو آپ کو دکھائیں کہ اس پہاڑی کا کتنا خوبصورت بھی ہے اور یہ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ اٹیمیانا گاؤں ہیں یہ سامنے بڑی ٹینکی ہے اس ٹینکی سے پورے گاؤں میں تقریبا ہونا اور کنٹ گاؤں تک یہاں سے پانی ہو جاتا ہے اور ہم لوگوں کی بھی تکاوٹ نے جیر لیا ہے یہ تکاوٹ یہاں بیٹا ہے والو تا ہو رہی والو تا ماشاءاللہ یہاں پر بہت اکثر جگہوں پر اس طرح کے گنڈرات مل جاتے ہیں وہ خوبصورت لوگ دیتے ہیں ساتھ ہی لیمو کا باغ ہے بہت زبردست یہاں پر اکثر ایسے پائے جاتے ہیں اور ان سے کافی آمدن یہ لوگ حاصل کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پہاڑ ہے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پلانٹس لگے ہوئے اور چراغائے ہیں ایک قسم کی یہاں پر لوگ اپنے جانور چراتے ہیں مویشی لے کر آتے ہیں اور چراتے ہیں میں بھی اپنے دو مویشیلات لے کر چرانے کیلئے لیا ہوں ہم نے بہت زیادہ واق کر لیا یہ لوگ بھی تکے ہوئے پانی مانگ رہے ہیں لیکن یہاں پر پانی کا سیلا کر دوں اور ابھی بھی بلکل خوش جگہ ہیں کچھ نہیں یہ نہ گھر ہیں نہ کوئی دکان وغیرہ ہیں تو اس طرح بہت مزا کرتے ہیں لیکن یہ تکالیف بھی ہوتی ہیں ساتھ میں تو دیکھتے ہیں اگر کوئی آگے دکان وغیرہ مل جائے تو ہم پاہ سے کانے کے لئے کچھ لیں گے یہاں پر ہمیں ایک گھوان سامل گیا ہے دیکھتے ہیں اس پر اگر پانی ہو رہٹ سا ہے اور پانی مل جائے تو بہت اچھا ہوگا یہاں پر یہ ایک پرانے سٹائل کا جو قدیم زمانے میں ہوا کرتا تھا اس سے پانی نکالتا ہے یہ میں سے کیا نم دور یہ چرخ آسا ہے یہ دیکھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے پانی نکالتا ہے پانی نکالتا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں پانی کا نام اور نشان تک نہیں ہے پانی نکالتا ہے اس جگہ کو دیکھتے ہیں یہ خوبصورت پاہ دیا ہے اور یہ دیکھتے ہیں ہم جس جگہ سے آئے نہ اسے میرا کیمرہ بھی صحیح طرح زوم نہیں کر پائے گا یہ وہاں ہمارا رہٹ ہے تو اس سے بھی ہم بہت دور سے آئے ہیں تو اندازہ لگایا کتنا واق آج ہم نے کیا یہ سارا راستہ بہت دور بہت زیادہ علاقہ ہم نے آج دیکھتے ہیں اور ابھی بھی پتہ نہیں کتنا راستہ جانگیرہ کو جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی ہمیں جانگیرہ نظر آ گیا یہ پورا جو ہے گاؤں یہ جانگیرہ ہے ایسٹ کیبن جانگیرہ روڈ نائنٹین نائنٹی سکس تو یہ ہے جانگیرہ کا ریلوے سٹیشن اور یہ کتنا گرین ہے یہاں پر بھی میرے حال میں ٹرین رکتی ہے اور لوگ یہاں سے جاتے ہیں اٹک کی طرف کراچی وغیرہ ہر جگہ جاتے ہیں سٹیشن کے ساتھ یہ بھی ایک چوٹا سا بیلڈنگ ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہے اگر آپ کو اس کا علم ہو تو ہمیں ضرور بتائیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ کوئی انتظارگاہ وغیرہ ہے اور یہ ساتھ میں وہ سیمنٹ کا جو پول ہوتے ہیں اس کی فیکٹری ہے اور یہاں پر وہ بڑی تعداد میں بنتے ہیں یہ ہے جانگیرہ کا ریلوے سٹیشن بہت خوبصورت برانا سا بیلڈنگ ہے لیکن بہت خوبصورت بنایا ہے انہوں نے اور اس سے آگے شیدو گاؤں ہیں تو ہم آنے ہی جا رہے ہیں ہم جائیں گے جانگیرہ چوک ہم نے بہت واق کر لیا تک گئے ہیں پاہوں درد کرنے لگے ہیں سٹیشن پرپانی مل گیا ٹنڈا ٹنڈا وہ دیا گیا ہے لیکن بیریانی کانا مست کیونکہ ہم پورا سویمنا ختم ہو گیا تھا اور یہاں لگسر رہا لوگ ہیں ہسین تقویس میں سوکوان نہ رہا کہ یہاں کامیرہ ہوا نہیں سی بہت خوبصورت بیریانی بہت زبردست بیریانی بہت اچھی ہو چکے جانگیرہ میں سوابی روڈ پر اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھنے تو جا کر یوٹیوب پر ہمارے چینل کاسم شاہ و لگ تو بھی ضرور سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ